بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم سیمنت کی میت کے چپٹر نمبر ایٹ کی ایکسرسائز ایٹ بھی سالو کر رہے ہیں تو آج اس کے چند مزید کوسچن سالو کرتے ہیں آئیے پہلے چند باتیں جان لیتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم کوسچن سالو کرنا شروع کریں گے اڈیشن اور ملٹیپلیکیشن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اڈیشن میں تو لائک ٹارمز کا خیال رکھنا پڑتا ہے یعنی جو لائک ٹارمز ہوتی ہیں وہی آپس میں ایڈ ہوتی ہیں یا سبٹریکٹ ہوتی ہیں ملٹیپلیکیشن میں کوئی بھی ٹارم کسی بھی ٹارم سے ملٹیپلائی ہو سکتی ہے اس میں کسی قسم کی لائک ٹارمز کا آپ نے خیال نہیں رکھنا دوسری بات کہ اڈیشن میں جو ایکسپننٹ جو پاورز ہوتی ہیں وہ ایڈ نہیں ہوتی ملٹیپلیکیشن میں پاورز ایڈ ہوتی ہیں یعنی سیم ویریبل کی جو پاور ہیں وہ ایڈ ہوتی ہیں اگر ہمیں ایکس کی پاور ٹو کو ملٹیپلائی کرنا پڑے ایکس کیوب کے ساتھ تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ ایکس کی پاور فائیو ہو جائے گا یعنی اس کی پاور اور اس کی پاور آپس میں ایڈ ہوں گی ملٹیپلیکیشن میں سیم ویریبل کی ایکسپننٹ جو ہیں وہ ایڈ ہوتی ہیں اگر ایکس کی پاور ٹو کو وائی کی پاور تھری سے ملٹیپلائی کرنا پڑے تو پھر ان کے ایکسپننٹ ایڈ نہیں ہوں گے ایکس کی پاور ٹو رہے گی اور وائی کی پاور تھری رہے گی ملٹیپلیکیشن میں ملٹیپلائی ہونے والی ٹارمز کے ویریبل کا سیم ہونا ضروری نہیں ہے ایکس کے ساتھ وائی بھی ملٹیپلائی ہو سکتا ہے اچھا ملٹیپلیکیشن میں جو کوئیفیشنٹس ہیں وہ ملٹیپلائی ہوں گے جس طرح اگر 2x کے ساتھ ہمیں 3x کو ملٹیپلائی کرنا ہو تو اس کے جو کوئیفیشنٹس ہیں 2 اور 3 وہ تو ملٹیپلائی ہو جائیں گے 2,3,6 اور x کی پاور 2 ہو جائے گی چونکہ اس کا بھی ایکسپونینٹ 1 ہے اور اس کا بھی 1 ہے تو یہ ایکسپونینٹ آپس میں ایڈ ہو جائیں گے انہی دونوں کی جو پاورز ہیں وہ پلس ہو کر 2 ہو جائیں گے اور کوئیفیشنٹس ملٹیپلائی ہوں گے تو ملٹیپلائی کرتے ہوئے انہی دو باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ کوئیفیشنٹس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور پاورز کو ایڈ کرنا ہے اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہو 3x اور اس کو ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے 2y کے ساتھ ان کے جو کوئیفیشنٹس ہیں وہ بھی ملٹیپلائی ہو جائیں گے حالانکہ ویریبل ڈیفرنٹ ہیں پھر بھی کوئیفیشنٹس 32006 ہو جائیں گے اور ویریبل دونوں آ جائیں گے x اور y تو اس کانسر ہوگا 6xy مطلب یہ ہے کہ کوئیفیشنٹس ملٹیپلائی ہوں گے ایکسپوننٹ ایڈ ہوں گے اگر سیم ویریبل ہے اگر ڈیفرنٹ ویریبل ہے تو دونوں ویریبل آ جائیں گے اپنی پاورز کے ساتھ ان کی پاورز آپس میں ایڈ نہیں ہوں گی ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اب ہم ایکسرسائز کے کوئیسٹن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کوئیسٹن نمبر 4 میں سمپلیفائی کرنا ہے پارٹ نمبر 1 میں جو ایکسپریشنز دی گئی ہیں 2 into x plus 3 کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ای بوک میں 2 اور آگے بریکٹ ہے اور بریکٹ میں ہے x plus 3 تو بریکٹ کے باہر ایک سنگل نمبر ہے 2 constant نمبر ہے جس نے multiply ہونا ہے بریکٹ کے اندر تمام term سے بریکٹ کے باہر اس 2 اور بریکٹ کے درمیان میں کوئی سمبل نہیں ہے نہ plus کا sign ہے نہ minus کا sign ہے اگر sign نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس number نے multiply ہونا ہے صرف بریکٹ ہو تو بریکٹ کے باہر والی چیز نے چاہے وہ number ہو یا variable ہو اس نے بریکٹ کے اندر multiply ہونا ہے اور بریکٹ کے اندر دو terms ہیں تو اس 2 نے ان دونوں terms سے multiply ہونا ہے تو پہلے ہم 2 کو multiply کریں گے x سے یعنی first step میں ہم لکھیں گے 2 multiply by x اور پھر plus کے sign کے بعد 2 multiply ہوگا second term 3 سے کیونکہ بریکٹ کے اندر دو terms ہیں تو باہر والے number نے دونوں سے الگ الگ multiply ہونا ہے اب جب 2 multiply x سے ہوگا تو یہ ہو جائے گا 2x اور plus کے بعد 2 multiply by 3 6 ہو جائے گا تو یہی اس کا آنسر ہے پارٹ نمبر 2 دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے a into 2 minus a یہ بھی اسی پارٹ نمبر 1 کی طرح ہے باہر a ہے اس نے اندر 2 سے بھی multiply ہونا ہے اور minus a سے بھی multiply ہونا ہے تو ہم ان کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں جب بریکٹ remove کریں گے تو a multiply ہوگا 2 سے یعنی a multiply by 2 پھر sign یہ والا آئے گا minus کا اور a کو multiply کریں گے a سے یعنی a multiply by a اب first term تو ہو جائے گے 2 times a یعنی 2 a اور minus کے بعد a multiply by a چونکہ same variable multiply ہو رہا ہے اس کا coefficient بھی 1 ہے اس کا بھی 1 ہے coefficient تو 1 multiply by 1 1 نہیں رہے گا variable a ہوگا اور جو exponent ہے اس کا بھی 1 ہے اور اس کا بھی 1 ہے وہ add ہو کر یہاں پر 2 ہو جائیں گے تو answer اس کا بنے گا 2 a minus a raise to power 2 part number 3 x into y plus z اس میں بھی bracket کے باہر x ہے تو اس نے bracket کے اندر دونوں term سے multiply ہونا ہے یعنی x نے multiply ہونا ہے y سے اور پھر plus کے بعد x نے multiply ہونا ہے second term z سے چونکہ یہ different variables ہیں تو ان کے جو exponent ہیں وہ add نہیں ہوں گے ہاں البتہ ان کے جو coefficients ہیں وہ multiply ہو جائیں گے اس کا coefficient 1 ہے اس کا بھی 1 ہے تو 1 multiply by 1 1 ہی رہے گا اور answer میں x y دونوں آ جائیں گے پلس اس طرف x اور z ہیں تو یہاں بھی coefficient 1 ہے تو وہ 1 رہے گا exponent ان کے بھی add نہیں ہوں گے یہ x اور z ہو جائے گا answer ہمارا آئے گا x y plus x z part number 4 ہے 3a into 3a into a2 minus 3a bracket کے اندر ہے a2 minus 3a تو اس کو بھی اس طرح solve کرتے ہیں بائر بائلی جو term ہے وہ ہے 3a اس نے multiply ہونا ہے first term a square کے ساتھ پھر sin minus کا لے کے اس 3a نے multiply ہونا ہے اس 3a سے یعنی یہ بھی 3a ہے اور باہر بھی 3a ہے اس 3a نے اس سے بھی multiply ہونا ہے اب اس term کا coefficient ہے 3 اور جس نے multiply ہونا ہے a2 سے اس کا coefficient ہے 1 3 multiply by 1 3 آئے گا 3 1s are 3 اور a کے جو exponent ہے یعنی powers ہیں وہ add ہو جائیں گی اس a کی power 1 ہے اور اس a کی power ہے 2 2 plus 1 3 یعنی first term مارے پاس آئے گی 3a اور اس کی power ہوگی 3 minus ان دونوں کو multiply کریں تو اس کا coefficient 3 ہے اس کا بھی 3 ہے 3 multiply by 3 ہوگا 9 3 3009 ہوتا ہے اور a کے جو exponent ہے وہ add ہوں گے 1 اس کا ہے اور 1 اس کا ہے تو یہاں پر exponent آ جائے گا 2 تو اس cancer ہوگا 3a3 minus 9a2 next ہے جی part number 5 part number 5 میں 5a multiply 7a 7a سے 7a سے اور پھر sine minus اور 5a کو multiply کرنا ہے third term 8 کے ساتھ تو تینوں کو اب الگ الگ multiply کر لیں 5 multiply ہوگا اس کے coefficient 4 سے تو 5 4s 20 ہوتے ہیں اور a کا exponent ہے وہ 3 بنے گا چونکہ 2 power اس کی ہے اور 1 power اس کی ہے تو a کی powers 3 ہوگی powers آپس میں add ہو جائیں گی minus اب یہاں پر 5 multiply ہوگا 7 سے ان دونوں coefficients multiply ہو جائیں 7 5s are 35 اور a کیا exponent ہے وہ 2 ہوگا 1 اس کی power ہے اور 1 اس کی یہ آپس میں add ہو جائیں گے اور third term 5 multiply ہوگا 8 سے 8 5 are 40 اور a اس میں 1 ہی ہے اس کے ساتھ a ہے اور 8 کے ساتھ چونکہ variable a نہیں ہے تو پھر وہ ہی a answer میں آ جائے گا اور اس کے answer میں ہم لکھیں کہ 40 a question number 5 اس میں وہ 1 b 1 ہی ہے اور b جو ہیں وہ 3 بن رہے ہیں b square یہاں پر ہے یعنی 2 power اس کی ہے اور 1 power اس کی ہے تو 1 اور 2 آپس میں add ہو کر b کی power 3 ہو جائے گی تو اس answer ہوگا a 3 b minus a b 3 part number 2 اس میں trinomial ہے b c plus c a minus a b اور اس کو multiply کرنا ہے minus 2 a b c سے تو پہلے step میں ہم لکھیں گے minus 2 a b c اور bracket میں یہ پوری trinomial آ جائے گی bc plus c a minus a b اگلے step میں bracket کو remove کریں گے تو اس کی first term ہے یہ باہر والی term ہے minus 2 a b c یہ multiply ہوگی پہلی term bc سے اب چونکہ اس term نے multiply ہونا ہے second term c a کے ساتھ c a کا sign plus ہے اور اس کا sign minus ہے ایک sign minus ہے اور ایک sign plus ہے different sign multiply ہوں تو minus آتا ہے اب لکھیں گے 2 a b c یہ multiply ہوگی c a کے ساتھ اور اس کے بعد minus 2 a b c یہ باہر والی term یہ multiply ہوگی third term minus a b سے اب ان کو multiply کر لیں اس کو coefficient 2 ہے اس کا 1 ہے coefficient تو 2 رہے گا اور sign minus رہے گا چونکہ یہ minus ہے اور یہ plus ہے اب variable دیکھیں a تو 1 ہی ہے اس میں a ہے اور اس میں نہیں ہے تو a آ جائے گا b 2 ہیں ایک power اس کی ہے اور ایک اس کی ہے next term دیکھیں multiplication اس کا sign minus ہے اور c a sign plus ہے تو یہاں sign minus آئے گا 2 multiply ہوگا اس coefficient 1 سے تو 2 آ جائے گا a جو ہے اس کی 1 power یہاں پر ہے اور ایک a اس طرف بھی ہے ایک exponent 2 ہو جائے بھی زنگل ہے یعنی یہاں پر بھی ہے اس میں نہیں ہے تو b a کی بار آئے گا اور c جو ہے وہ two times ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو اس کے exponent add ہو جائیں گے یعنی c کی power لکھیں گے 2 اس کے بعد ان دونوں کی multiplication ہے اور یہ دونوں negative term ہیں تو two times minus کا sign multiply ہوگا plus ہو جائے two c جو ہے وہ ایک ہی بار ہے c single آئے گا تو اس کا answer بنے گا minus 2 a b c 2 minus 2 a 2 b c 2 اور plus a b c part number 3 اس میں جو تین term دی گئی ہیں وہ 2 p 2 q 2 first term 2 p square q square minus 3 p q 3 second term 3 p q q 3 and third term is plus 4 q 4 اور اس کو multiply کرنا ہے minus 2 p q r سے تو پہلا step تو اسی طرح جس term نے multiply ہونا ہے minus 2 p q r اس کو باہر رکھیں گے اور bracket میں یہ trilomial لکھیں گے 2 p square q square minus 3 p q جس کی power 3 ہے اور plus 4 q اور اس کا exponent ہے 4 اگلے step میں ہم ان کو multiply کر لیتے ہیں تو باہر والی term ہے minus 2 p q r اس نے multiply ہونا ہے first term 2 p 2 q 2 سے پھر دوبارہ باہر والی term لکھیں گے minus 2 p q r اب یہ multiply ہوگی second term minus 3 p p اور q 3 سے پھر باہر والی term لکھیں گے minus 2 p q r اور اب اس نے multiply ہونا ہے 4 q 4 کے ساتھ اب اگلے step میں ان کو multiply کر کے لکھتے ہیں minus 2 ہے اور multiply ہوگا plus 2 سے یعنی اس term کا sign plus ہے اور اس کا minus ہے دو different sign multiply ہو رہے ہیں تو answer minus آئے گا 2 multiply by 2 ہو جائے 4 اب p کو دیکھیں تو یہاں پر p کی power 1 ہے یہاں پر p کی power 2 ہے تو یہاں پس میں add ہو جائیں گے اور p کا exponent ہے وہ 3 ہو گا اس طرح q بھی اس میں 1 ہے اور اس میں 2 ہے تو q کا exponent ہے وہ 3 ہو گا اور r اس میں تو ہے یہاں پر r نہیں ہے تو r a کی بار آئے گا تو یہ ہو گئی ہماری first term second term بنے گی ان دونوں کا product اس کا sign بھی minus ہے اس کا ایفیشنٹس ملٹیپلائی ہوں گے 2 اور 3 2 ٹائمز 3 ہوتا ہے 6 اس کے بعد p دیکھیں تو یہاں پر p ایک بار ہے یعنی اس کی power 1 ہے اس p کی بھی power 1 ہے تو یہ اپس میں ایڈ ہو کر 2 ہو جائیں گے اسی طرح جو q ہیں یہاں پر q کا exponent 1 ہے اس طرف q کا exponent 3 ہے تو 3 اور 1 ایڈ ہوں گے تو q کا exponent 4 آئے گا اور r ایک ہی ہے تو وہ بھی ساتھ آ جائے گا تو second term بنے 6 p 2 q 4 r اس کے بعد third term کے لیے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے پہلے sign دیکھ لیں اس کا sign plus two fours are eight p اس میں ایک p ہے اور اس میں p نہیں ہے تو p تو صرف ایک آئے گا اس کے بعد ہے q q جو ہے ایک یہاں پر ہے اور یہاں پر q ہے four times یعنی q کا exponent four ہے اس q کا exponent one ہے one اور four ایڈ ہو کر five ہو جائیں گے اور r جو ہے وہ first term ہے اور اس میں نہیں ہے r بھی ساتھ آئے گا یہی اس cancer بنے گا minus four p three q three r plus six p two q four r minus eight p q five r part number four اس میں multiply کرنا ہے two terms ہیں first term minus three by eight minus three by eight x five ہے y three ہے اور z ایک ہے x کی power five y کی power three اور z اور second term اس نے کہی 16 x y z ان دونوں کو multiply کرنا ہے پہلے step میں ہم simply لکھ لیں گے دونوں term کو minus three over eight x five y three z اور اس نے multiply ہونا ہے 16 x y اور z سے چونکہ دونوں single term ہیں تو ان کو multiply کریں گے اب multiplication میں جو coefficients ہیں وہ multiply ہوتے ہیں جس کا coefficient ہے minus three over eight کی multiply ہوگا 16 کے ساتھ جو اس کا coefficient ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں x تو multiply کریں x کو اس x کا coefficient ہے five اور add ہوگا اس x کا coefficient one یعنی x کے جو coefficients ہیں وہ واپس میں add ہو جائیں گے similarly اس کے بعد y آ جائے گا یہاں پر y کی power three ہے اور یہاں پر y کی power one ہے یہ بھی add ہو جائیں گے اور جو z ہے z کے exponents دیکھیں یہاں پر exponent one ہے تو one plus one لکھیں گے اگلے step میں اس کو simplify کر لیتے ہیں ایک تو eight اور sixteen cancel ہو جائیں گے eight one zero eight two zero sixteen coefficients بنیں گے three multiply by two six اور six کے ساتھ sign minus آئے گا x کی power بن جائے گی five plus one six y کی power بن ے four اور z ہو جائے گا two یہ اس کا answer ہے next ہے question number six question number six میں بھی وہ minus five b سے اس question کو بھی اس طرح کرنا ہے کہ جو باہر والی term ہے a b وہ اندر والی دونوں term سے multiply ہوگی three a سے بھی ہوگی اور five b سے بھی ہوگی تو اب تھوڑا سا اس کو ہم ایک step short کرتے ہیں یعنی direct کرتے ہیں اس کا coefficient one ہے اور اس a جو ہے اس کے exponent add ہو جائیں گے one a یہ ہے یعنی اس کا exponent one ہے اور اس کا بھی one ہے تو a کی power ہو جائے گی two اور b چونکہ single ہے اندر first term کے ساتھ b نہیں ہے اور باہر b ہے تو ایک b آ جائے گا یہ ہماری first term بنے گی اور اب ایک ہی آئے گا چونکہ جو باہر ہے اور b ڈبال ہو جائیں گے ایک b یہ ہے اور ایک یہ ہے تو b کا exponent ہے وہ 2 ہو جائے گا تو یہ اس کا answer ہے اس طرح part number 2 دیکھیں اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ 6 m and اور اس کو multiply کرنا ہے 2 2m minus 3 n سے پہلے step میں ہم 6 m n کو multiply کریں 2m سے coefficients multiply ہو جائیں گے 6 2 12 m کے جو power ہے وہ 2 ہوگی چونکہ 1m یہاں پر ہے اور 1m یہاں پر ہے تو m کا exponent add ہو کر 2 ہو جائیں گے اور n single رہے گا چونکہ یہاں پر تو n ہے اس کے ساتھ n نہیں ہے تو n 1 آئے گا پھر sign آ جائے گا minus کا اب دوبارہ 3n کو multiply کریں 6m n کے ساتھ coefficients ہو جائیں 6 3 18 m مائنس سکس ایکس ٹو مائنس فائیو ایکس مائنس سکس اور سیکنڈ بریکٹ میں ہے ایکس مائنس فور تو جس طرح سے ہم نمبرز میں ملٹیپلائی کرتے ہیں ایک تھری ڈیجٹس کا نمبر آئے لیٹسے تھری سیونٹی فور ہو اور اس کو ٹوینٹی تھری سے ملٹیپلائی کرنا پڑے تو ہم کس طرح ملٹیپلائی کرتے ہیں کہ اس تھری کو یعنی اس کا جو ایک ڈیجٹ ہے اس کو پہلے فور سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پھر سیونٹ سے کرتے ہیں اور پھر تھری سے کرتے ہیں یعنی اس کا پہلا ڈیجٹ اس نمبر کے تینوں ڈیجٹس سے ملٹیپلائی ہوتا ہے اور پھر جو سیکنڈ ڈیجٹ ٹو ہے وہ بھی فور سے ملٹیپلائی ہوگا پھر سیونٹ سے ہوگا اور پھر تھری سے ہوگا یعنی سیکنڈ ڈیجٹ بھی اس نمبر کے تینوں ڈیجٹ سے ملٹپلائے ہوتا ہے اسی پیٹرن پہ ہم نے یہ ملٹپلیکیشن کرنی ہے کہ اس میں جو فرس ٹارم کی تینوں ٹارمز ہیں وہ اس کے دونوں ٹارمز سے الگ الگ ملٹپلائے ہوں گی اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایکس کو ان تینوں ٹارم سے ملٹپلائے کریں اور پھر فور کو ان تینوں سے ملٹپلائے کریں یا دوسرا طریقہ جو ہم اس کوسچن میں کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی پہلی جو term ہے x2 اس کو ملٹیپلائی کریں گے ان دونوں کے ساتھ پھر second term کو ملٹیپلائی کریں گے ان دونوں کے ساتھ پھر third term کو ملٹیپلائی کریں گے ان دونوں کے ساتھ تو آئیے اس کو سالو کرتے ہیں اس کی جو first term ہے وہ ہے x square اس نے ملٹیپلائی ہونا ہے اس دونوں کے ساتھ یعنی اس پوری bracket x-4 کے ساتھ دوبارہ اس کی second term term لیتے ہیں وہ ہے minus 5x اس نے بھی ملٹیپلائی ہونا ہے اس پوری expression x-4 کے ساتھ اور اس کی جو third term ہے وہ ہے minus 6 اور اس نے بھی ملٹیپلائی ہونا ہے x-4 پوری bracket کے ساتھ یعنی یہ جو bracket second bracket ہے اس کو bracket سمیت تینوں کے ساتھ الگ الگ لکھ دیں اب اگلے stem میں ان brackets کو remove کریں گے تو x2 اس x سے ملٹیپلائی ہوگا تو ان کی powers add ہو جائیں گی یعنی x کی power ہو جائے گی 3 2 اور 1 3 اس کے بعد جب x2-4 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 4 اس کے coefficient 1 سے ملٹیپلائی ہوگا 4 1 0 4 اور x کا جو exponent ہے وہ 2 آئے گا جو اس کا ایک power تھی چونکہ 4 کے ساتھ تو کوئی x ہے نہیں تو اس کے بعد second multiplication پہ آتے ہیں minus 5 x نے ملٹیپلائی ہونا ہے اس x کے ساتھ تو sin minus آ جائے گا 5 ones are 5 یعنی coefficient 5 آئے گا اور x کے جو exponent ہے وہ 2 ہو جائیں گے 1 اس کی power ہے اور 1 اس کی ہے اس کے بعد جب minus 5 x ملٹیپلائی ہوگا minus 4 سے دو negative sin آ گئے ہیں تو sin plus ہو جائے گا 5 fours ملٹیپلائی ہو کر 20 ہوں گے اور x ایک ہی آئے گا یہ والا چونکہ 4 کے ساتھ تو x نہیں تھا اس کے بعد third multiplication دیکھیں minus 6 کو ملٹیپلائی کرنا ہے x سے تو یہ ہو جائے گا minus 6 x اس کے بعد minus 6 ملٹیپلائی ہوگا minus 4 سے تو دو minus کے sign ہے پلس ہو جائے گا اور six fours ہوتے ہیں 24 اب brackets تو remove ہو گئیں ان میں جو like terms ہیں ان کو آپس میں مزید add کر لیں تو first term x3 ہے یہ تو ویسے آئے گی x2 دیکھیں یہ بھی 4 x2 ہے اور 5 بھی x2 ہے یہ بھی minus ہے اور یہ بھی minus ہے یعنی minus 4 ہیں x2 اور minus 5 بھی x2 ہیں تو یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے minus کے 9 x2 اب چونکہ ہم addition کر رہے ہیں تو اب power z نہیں کرنی یہ بھی x2 ہیں یہ بھی x2 ہیں تو جو 9 ہوں گے وہ بھی x2 ہی آئیں گے similarly 20 x ہیں پلس سائن کے ساتھ اور 6 x ہیں minus سائن کے ساتھ ان میں different سائن ہے تو 20 میں سے 6 minus ہو جائے گا باقی بچیں گے 14 x اور 14 کے ساتھ sign up پلس آئے گا چونکہ بڑا number 20 پلس تھا اور last number 24 ہے تو اس کو ویسے لیکھ لیں تو یہ اب اس کا answer ہے next ہے جی part number 4 اس میں multiply کرنا ہے a2 minus a b plus b2 فسٹ bracket میں ہے a2 minus a b plus b2 اور اس کو multiply کرنا ہے a plus b کے ساتھ تو اس کو بھی پچھلے part کی طرح ہم کرتے ہیں کہ اس کی جو first term ہے a2 اس کو multiply کریں گے اس پوری bracket a plus b کے ساتھ پھر اس کی second term لے لیتے ہیں minus a b یہ بھی multiply ہوگی a plus b کے ساتھ اور پھر اس کی third term لے لیتے ہیں plus b2 اور اس کو بھی multiply کریں گے a plus b کے ساتھ اگلی step میں ہم یہ brackets remove کریں گے یعنی multiplication کا process کریں گے تو a2 multiply ہوگا a سے تو a کی power ہو جائے گی 3 اس کی power 2 ہے اور اس کی 1 ہے تو power 3 ہو جائے گی اس پوری multiplication میں coefficient کا کوئی problem نہیں ہے چونکہ تمام terms کے coefficients 1 ہیں اور 1 کو 1 سے multiply کرے تو answer 1 نہیں رہتا ہے تو یہاں اس کا coefficient بھی 1 ہے اس کا بھی 1 ہے تو یہاں بھی 1 آئے گا جس لئے ہم coefficients کو considering نہیں کر رہے وہ تو 1 رہے گا صرف exponent کو دیکھتے جائیں تو یہاں a2 اور a multiply ہوں گے تو ان کے exponent add ہو کر 3 ہو جائیں گے جب ہم a2 کو b سے multiply کریں گے تو چونکہ یہ different variable ہیں تو a2 آئے گا اور b الگ آ جائے گا یعنی اس کا answer لکھیں گے a2b اس کے بعد minus a b نے multiply ہونا ہے a کے ساتھ تو یہاں پر a2 times آ رہا ہے اس کی power 2 ہو جائے گی اور b1 ہے تو a2b اس کے بعد minus a b نے multiply ہونا ہے plus b کے ساتھ sign دیکھ لیں اس کا plus ہے اور اس کا minus ہے different sign multiply ہوں تو answer minus آتا ہے اب اس میں a تو 1 ہے اور b کی power 2 ہو جائے گی ایک یہ b ہے اور ایک یہ b ہے تو b square ہو جائے گا اس کے بعد جب تیسری multiplication آئے گی تو اس میں پھر plus sign ہے b2 a سے multiply ہوگا تو یہ ہوگا a b2 یعنی a a کھائے گا اور b double آ جائے گا b2 ہو جائے گا اچھا اس میں دیکھیں بچے یہاں پر confuse ہو جاتے ہیں کہ پہلے b2 لکھا ہوا ہے اور بعد میں a ہے تو اس کو b2 a لکھ دیتے ہیں b2 a لکھیں یا a b2 لکھیں ایک ہی بات ہے اس سے کوئی answer میں فرق نہیں آتا تو conventionally چونکہ a پہلے لکھا جاتا ہے اور b بعد میں لکھا جاتا ہے تو ہم اس کو a b2 لکھیں گے اور اس کے بعد جب b2 plus b سے multiply ہوگا تو یہاں اس کے powers add ہو جائیں گی دو اس کی power ہیں اور one اس کی ہے تو یہاں پر b کی power ہو جائے گی three اگلے step میں جو like terms ہیں ان کو ایک ساتھ add کر لیتے ہیں first term جس میں a3 ہے یہ تو ویسے آ جائے گی اس کے بعد دیکھیں a2 b plus sign کے ساتھ ہے اور یہ بھی a2 b ہے یعنی یہ دونوں آپس میں like terms ہیں a کی power 2 ہے ادھر بھی a کی 2 ہے اور b1 ہے تو ادھر بھی b1 ہے دونوں like terms ہیں دونوں کے coefficient بھی equal ہیں یعنی یہ بھی 1 ہے اور یہ بھی 1 ہے اور sign بھی different ہیں یعنی ایک plus ہے اور ایک minus ہے تو دو like terms بالکل equal ہوں اور sign ان کے different ہوں تو وہ cancel ہو جاتی ہیں plus a2 b اور minus a2 b یہ cancel ہو جائیں گے similarly a b2 minus ہے اور یہ a b2 plus ہے تو یہ بھی cancel ہو جائیں گے اور بچ جائے گا plus b3 اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں a3 plus b3 یہی ہمارا answer ہے next ہے جی part number 5 اس میں multiplication ہے دو binomials کی first bracket میں ہے 3a plus 2b 3a plus 2b ایک bracket میں ہے اور دوسری bracket میں ہے 5a minus 7b 5a minus 7b تو اس کو بھی اسی طرح multiply کریں گے کہ اس کی جو first term ہے وہ اس پوری bracket کے ساتھ multiply ہوگی اور اس کی جو second term ہے وہ بھی اس پوری bracket کے ساتھ multiply ہوگی تو پہلے ہم اس کی first term لکھتے ہیں 3a اور اس کو multiply کریں گے 5a minus 7b پوری bracket کے ساتھ پھر اس کی second term لیں گے وہ ہے plus 2b اور اس نے بھی multiply ہونا ہے 5a minus 7b کے ساتھ اب ان کو multiply کر لیں تو اس کا coefficient 3 ہے 3a کا اور اس نے multiply ہونا ہے first term 5a کے ساتھ اس کا coefficient ہے 5 3 multiply by 5 ہو جائیں گے 15 اور a کی پاور ہو جائے گی 2 چونکہ 1 exponent اس a کا ہے اور 1 اس کا ہے اب جب ہم 3a کو multiply کریں گے second term 7b کے ساتھ ایک تو سائن مائنس آئے گا چونکہ اندر سائن مائنس ہے اور اس کا سائن پلس ہے different سائن ہے تو different سائن multiply ہوں تو مائنس آتا ہے coefficient دیکھیں 3 multiply ہوگا 7 سے 7 3s are 21 اور variable دونوں آ جائیں گے اس کے ساتھ a ہے اور اس کے ساتھ b ہے تو یہاں ہم a بھی لکھیں گے اور b بھی لکھیں گے تو minus 21 a b یہ اس کا answer ہے اس کے بعد plus 2b کو multiply کرنا ہے ان دونوں سے پہلے ہم 2b کو multiply کریں گے 5a سے ایک تو coefficients multiply ہوں گے 2 5s 10 ہوں گے اس کا variable b ہے اس کا a ہے دونوں آ جائیں گے a اور b یعنی 10 a b آئے گا اس کے بعد sign minus آئے گا چونکہ 7 minus ہے اور 2 plus ہے multiply کریں تو 2 7s 14 ہو جائیں گے اور variable دونوں طرف b ہے 7 کے ساتھ بھی b ہے 2 کے ساتھ بھی b ہے تو ان کی powers add ہو جائیں گی 1 اس کی power ہے اور 1 اس کی ہے تو یہاں پر b square ہو جائے گا اس کے بعد first term تو 15 a 2 ہے last term 14 b 2 ہے ترمیان والی جو دو terms ہیں وہ like ہیں یعنی 21 بھی a b ہے اور 10 بھی a b ہے تو یہ آپس میں ایک ساتھ add ہو جائیں گی پہلے ہم لکھیں گے 15 a 2 اس کے بعد دیکھیں 21 a b minus ہیں 10 a b plus ہیں different sign ہے تو 21 میں سے 10 کو نکال لیں گے باقی بچ جائیں گے 11 a b اور minus 14 b 2 یہ اس کا آنسر ہے اوکے جی آج ہم نے question number 6 complete کر لیا ہے next time انشاءاللہ question number 7 start کریں گے تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ 오늘 آپ کو ویدیوی tremendously ٹھر lanz کریں گے اوکے اگر dieser estر As vi کھر ویدیو ALLY موسیقی